پورے اترپدیش میں کامل روٹ پر ہر کسی دکاندار کو اپنی پوری ڈیٹیل نیم پلیٹ پر دینی ہوگی اپنے کام کرنے والے کرمچاریوں کی ڈیٹیل بھی وہاں لکھنی ہوگی اور ساتھی ساتھ حلال سرٹیفیکیشن والے پروڈکٹ بیشنے پر بھی پابندی رہے گی ساون میں ٹھیلے والوں پر یوگی لاؤنڈ اینڈ کلیر ہیں وپکش اب اسے بی جے پی کے خلاف ایک بڑا مددہ بنانے پر طلاح ہوا ہے اکلیش یادف نے تو یہاں تک کہا ہے کہ خود کوٹ کو اس معاملے میں سنگیان لینا چاہیے اور دنڈاتمک کاروائی کرنی چاہیے لیکن اب تو معاملہ اس سے بھی آگے نکلتا وہ دکھائے دے رہا ہے اب پورے پردیش کے لیے مکہ منتری یوگی آدھت ناتنی فیصلہ جاری کر دیا ہے لیکن اکلیش یادف کہہ رہے ہیں کہ جنتہ جو ہے وہ ماننے والی نہیں ہے ایسے آدھش پوری طرح سے خارج ہونے چاہیے وہیں اویسی نے تو یہاں تک کہا کہ مکہ منتری اس معاملے میں لکھت آدھش جاری کریں اور جیسا کہ ابھی وشال بتا رہے تھے کہ کچھ دیر میں نوٹیفیکشن بھی آنے والا ہے حالانکہ اویسی نے اس معاملے کو لے کر کے یوگی کی طلنا ہٹلر سے کی ہے یہ جو آرڈر ہے اتر پردیش کی یوگی عدیدہ سرکار کا یہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ ہٹلر کی روح ان میں سما چکی ہے یہ کرسٹال ناٹ مومنٹ لگ رہا ہے ہٹلر بھی ایک جوڈن بائیکارٹ کرتے تھے اس طرح کا بائیکارٹ ہو رہا ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے سٹیٹ کی طرف سے ہندوتوہ کی جو تنظیمیں ہیں اورگنیزیشنیں ان کے پریشر میں آ کر یہ بولیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان کی دکانیں مت جاؤ کیا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں یہ ہندو کی دکان ہے یہ مسلمان کی دکان ہے اس کا نام ابوبکر ہے اس کا نام علی ہے اس کے پاس مت جاؤا دیکھیں یہ ایک پرشاسنک وشہ ہے سورکشا اور سمیدن شیلتا کا وشہ بھی ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی ایسی چیز سیکیورٹی ریلیٹیڈ ہوتی ہے تو وہ سرکار اپنے مگر مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی ہے یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے ویروتھی کوئی بھی وشہ ہوتا ہے وہ نام اور پہچان چھپانے والوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں وشہ کوئی بھی ہو مطلب وہ آسام سے لے کے کیرل تک ہو وہ وشہ سورکشا سے لے کے کیرل ہائی کورٹ کے دوارہ یوز کیے گئے اور وی ایس اچھتہ نندن کے دوارہ یوز کیے گئے لف جہاد کا ہو مگر پہچان چھپانے والوں کے لیے اتنے ارمان دل میں کیوں چھپے رہتے ہیں اور اس پورے ویوات کا سینٹر پوائنٹ مظفر نگر ہے اگلے ایک مہینے تک ہزاروں لوگ مظفر نگر ہوتے ہوئے ہریدوار کی ہر کی پاڑی سے گنگا جل اٹھانے جائیں گے یہ کعوری دلی ہریانہ راجستان اور یوپی کے الگ الگ زلوں سے آتے ہیں اور مظفر نگر ہوتے ہوئے اپنی اپنی منزلوں کی طرف جاتے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی طرح کی ویوات کو روکنے کے لیے یہ آدیش جاری کیا گیا ہے اس آدیش کا اثر بھی اب دیکھنے کو مل رہا ہے مظفر نگر کے کامر روٹ پر جتنے بھی ٹھیلے لگتے ہیں جتنے بھی ریڑی لگتی ہیں ان سب نے اپنے نام ڈیٹیل جو ہے اس کی تختیاں لگا لی ہیں چاہے وہ ہاتھ سے ہی لکھ کے لگائی ہو یا پھر اس کے بینر چھپوا کر لگوائی ہو لیکن سب نے اپنی ڈیٹیل اپنی پہچان جو ہے وہ اپنے اپنے ٹھیلوں پر لگا لی ہے اور اب یہ یہاں سے گزرنے والے کعوریوں کے اوپر ہوگا کہ وہ آخر کس سے پھل خریدنا چاہتے ہیں کس دھابے پر رکھ کر کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں یہ سب کچھ ان پر نربھر کرے گا تو وشال پرتاب سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ لکھناو سے جڑے ہوئے ہیں وشال ایک بات تو اویسی کے طرف سے جو کہی جاری تھی کی یوگی آدیت نات اسے لکھت میں جاری کر کے دکھائیں اب تو آپ بتا رہے ہیں کہ نوٹیفکیشن بقائدہ رائٹنگ میں جاری ہونے والا ہے بلکل حسین جو ہماری جانکاری ہے اس کے مطابق مکمتری کہلنے سے جو آدیش جاری ہوتا ہے وہ نوٹیفکیشن کا طور پر اب سے کچھ دیر میں جاری ہو جائے گا اور یہ بلکل سپسٹ ہے کہ مزفر نگر سہارم پور ہی نہیں بلکہ پورے اتر پردیش کے لیے آدیش ہے اور اب سے کچھ دیر میں نوٹیفکیشن بھی جاری ہو جائے گا جس میں سپسٹر طور پر لکھا ہوگا کہ جو آدیش ہے وہ مزفر نگر سہارم پور یا پششیم اتر پردیش کے لیے نہیں ہے سموچے اتر پردیش کے لیے ہے کہ کعونیوں کے جو بھی روٹ ہوگا اس روٹ پر آپ کو اگر کوئی بھی دکان لگانی ہے تو اس میں اپنا نام اور پہچان تاکہ یہ اسٹیبلش ہو سکے یہ کلیر ہو سکے کہ آپ کون ہیں اور آپ کی پہچان کیا ہے اس میں جو منشا جرہر کی گئی ہے اس کے پیچھے بتایا یہ گیا ہے کہ کعونیوں کا جو آستہ ہوتی ہے اور آستہ کی سوچتہ برقرار رہے اس کے لیے جروری ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں کیا کھا پی رہے ہیں تو یہ بلکل اسٹیبلش ہونا چاہیے یہ بلکل کلیر ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ اس کو کس کی دکان پر جانا ہے کس کی دکان پر نہیں جانا ہے اور سوچتہ سوچتہ کی بات جو کی گئی ہے وہ ان کی آستہ کو جڑ کر کے دیکھا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ویپکش جس طریقے سے حملہ ور تھا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس آدیش کو وہ لکھت میں جاری کر کے دکھائیں یا اس کو واپس لینے کی بات کہی جا رہی تھی یا ویپکش کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کورٹ کو اس معاملے میں دخل دینا چاہیے تو یوپی سرکار نے بلکل کلیر کر دیا ہے کہ آدیش شرف پسٹیمی اترپردیش کے لیے بلکہ پورے ترپردیش کے لیے ہے اور سرکار کی جو منشا ہے وہ بلکل صاف ہے کہ جو آستہ ہے وہ سروپری ہے اور آستہ کسی کے ساتھ کھلوار نہیں ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ اس طریقے کا بڑا آدیش اب سے کچھ دیر پہلے مکمتری کارلے کی طرف سے بتایا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد اس کا بقاعدہ لکھت نوٹیفکیشن بھی سرکار کی طرف سے جاری کر دیا جائے گا جیسا کہ بہت بہت شکریہ وشال ہمارے ساتھ جنونے کے لیے تو وشال جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت جلد اس کو لے کر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا